جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی کرم اور فضل کے ساتھ شکر کے ساتھ آج کا ویلوک کرتے ہیں ہم شروع میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیلک کریں گے لائک کریں گے لائک کریں مت پھولیے چلیئے ویلوک کی طرح سے نیچے والی مرگی ہیں میری تھی نہ دے رہی تو ایک دو دن سے میں فیٹ آلا تھا تو نیچے والی ایک مرگی نے جونسانہ انڈا دیا ہے تو وہ چوڑی پتھی کیے آئی تھی اپنی جان کے ساتھ وہ جونسی انا اٹھاوا کے انڈا لے گی اور بنا لیا اس سے مجھے ویڈیو بنانے کا بھی ٹائم نہیں تھی وہ زیتی اتنی کہہ رہی تھی کہ انڈا اس نے ہوتی نہیں پکڑا ہوا تھا کہتی میں انڈا کھانا ہے اس نے انڈا جونسانہ وہ بنا کے تو کھا دیا لیکن مجھے ویڈیو میں آپ کو دکھانے کا ٹائم بلکل بھی نہیں دیا تو انشاءاللہ نیکسٹ جب بھی انڈا دے گی آپ انشاءاللہ ضرور بکھائیں گے اگر وہ ساتھ نہ ہوئی تو جی تو دیکھیں انہوں نے کیسے جونسانہ کچڑا زمین پہ اور اپنے پنجرے میں کیسے کچڑا جونسانہ پھلایا ہوا ہے ان کی جونسی شیڈ ہے وہ بھی چینج کرتے ہیں اور ساتھ میں ان کو کھانا بیج دیتے ہیں اور ان کی آج فیڈ دے کے آتے ہیں ان کو ساتھ فیڈ دیا کریں انشاءاللہ ان کی ابھی یہ شیڈ چینج کی ہے اور ان کو وہ دھانہ لاکے دیا ہے وہ دانہ تو نہیں کھا رہے لیکن پانے پی رہے ہیں دبا دب ان کو فیڈ لاک چیک کرتے ہیں کہ فیڈ کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے پھر نہیں تو اور کچھ ان سے پوچھیں گے انشاءاللہ ہاں تو جی میں ان کی سرونگ جونسی نے چیک کر رہا ہوں انہوں نے کہیں پہ بچے تو نہیں دیئے میں بھی یہ بھی ہو سکتا ہے انہوں نے کہیں پہ سائیڈ پہ بچے دیئے ہوں تو مجھے نظر نہ آ رہے ہوں لیکن امید ہے کہ نہیں دیئے ہوئے ابھی تک ان سب ریبرز کو میں نے لسن اور سیف جونسی نے کھاڑ کے دیا ہے سب ریبرز کو بڑے مزے سے کھا رہے ہیں اور ساتھ چھلیوں چھلیاں دی ہیں کھا رہے ہیں بڑے مزے سے لگے ہوئے کھانے ماشاءاللہ جی تو میرا پلان تھا آج اس والے پودے کو جونسی نے کملے والی جگہ پہ لگا تھے لیکن ادھر جونسی نے کھملا صاف کرنے والا ہے جس کی وجہ سے میں اس کو ادھر نہیں لگاؤں گا ادھر کھملا صاف کروں گا تو پھر اس کو ادھر میں جونسی نے لگاؤں گا تو تب تک یہ بھی پودا ریڈی ہو جائے گا پھر اس کو بھی ساتھ ہی لے جائیں گے تو ادھر لگا دیں گے اس کو جونسی ادھر ایسے ہی رکھ دیں گے کہ تاکہ یہ بھی پودا ریڈی ہو جائے پھر نیکس جونسی ہے اور بھی جونسے ہیں لگائیں گے انشاءاللہ جی تو جدر تک میرا حیال چاہتا ہے کہ اس میں جونسے نا پانی لگا رہے گی بلکل ضرورت نہیں لیکن پھر بھی ہم چیک کر لیتے ہیں نہیں سخت ہے پھر بھی پانی لگا دیتے ہیں اس کو بیچ میں پودے چھوٹے چھوٹے یہ بننا شروع ہو چکے ہیں اس کو ہم نہیں اتاریں گے اس لیے کہ تاکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا کوئی پودا نہ بن رہا ہو اس کی وجہ سے جی تو میں نے شاوران کر دیا ہے پانی لگا رہا ہوں ان پودوں کو پانی لگ جائے یہ پانی لگا رہا ہوں ان کو بس اتنا ہی کافی ہو جائے گا اتنا بھی بہت ہے پانی ان کے لیے ابھی تک کیونکہ زیادہ پانی لگایا تو بیچ خراب بھی ہو سکتے ہیں جی تو انشاءاللہ ادھر سے ہمیں بہت جھل زیلٹ ملنے والا ہے انشاءاللہ ایک یا دو دن ہور لگے گا تو ہمیں ریزلٹ لاج ملے گا انشاءاللہ ساتھ آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے انشاءاللہ آپ کو بھی دکھائیں گے تو ہماری یہ کیرے کی بیل جو سینا خراب ہو چکی کیونکہ سردیاں آ رہی ہیں جس کی وجہ سے یہ ختم ہو جاتی ہے اور ادھر تھی ہماری توری کی بیل وہ بھی حراب ہو گئی ہے اور یہ سردیوں میں چلتے رہتے ہیں کریلے کے یہ کریلہ لے کے کتا بڑا آ چکا ہے الحمدللہ ایسے ہی کافی سارے کریلے بہند رہی ہیں اس کے اوپر الحمدللہ تو انشاءاللہ مزید ادھر جو ان سے وہ والے پودے ہیں نا وہ لاکے ادھر لگائیں گے انشاءاللہ جی تو میں نے ابھی جو ان سے ہے نا ان گملوں کی تھوڑی سی ابھی صفائی کی ہے بقایا صفائی تو تب ہی ہو جانی ہے جب اس کی خدائی کر کے ہم نے پودوں کو بیچ میں لگانا ہے بیبوں میں سے نکال کے ہم نے اس گملوں میں لگانا ہے تب ہی صفائی ہو جانی ہے یعنی اس لیے کہ کوئی میند کرنے کی ضرورت نہیں ابھی جب ہم وہ پودے لائیں گے لگائیں گے تو پھر انشاءاللہ جو ان سے نا ہم اس کی صفائی مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ تو اس کے ساتھ ہی دیجئے مجھے اجازت ملتے ہیں آپ کو نیکس ویڈیو میں میرے چینل کو سسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو دبا دیجئے گا لائک کرنا مت بھولیے گا دعاوں میں یاد رکھی گا اپنا قیار رکھی گا تب تک کے لیے اللہ حافظ